وَأُحْسِنُ عَلَيْهِمْ يُسِعُونَ عِلَيَّ وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ ایک شخص نے ارسکیا یا رسول اللہ میرے کئی رشتدار ایسے ہیں میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں اگر وہ مجھ سے توڑتے ہیں اب دیکھیں گے آپ کے دلوں کی آواز آئے گی کئی لوگوں کے دلوں کی آواز اس حدیث میں وہ صحابی پوچھ رہا ہے میں تو ان سے اچھائی کرتا ہوں بھلائی کرتا ہوں تعلق جوڑتا ہوں وہ توڑتے ہیں پھر کہا میں ان کے ساتھ بردباری سے پیش آتا ہوں نرمی بردباری سے مگر وہ میرے ساتھ بڑی سختی جہالت آمی سلوک کرتے ہیں آقا علیہ السلام کا ایک جملہ بتا دیتا ہوں فرمایا فَقَالَ لَئِن كُنْتَكَ مَا قُلْتَ اگر جو کچھ تم نے کہا ہے واقعی اسی طرح ہو اسی طرح ہو تو فرمایا جب تک اسی طرز عمل پر رہو گے اور ان کے طرز عمل سے تو متاثر نہیں ہو گے بھلائی کرنا چھوڑو گے نہیں نیکی کرنا چھوڑو گے نہیں بردباری کرنا چھوڑو گے نہیں ان کے ساتھ رشتہ جوڑے رکھنا چھوڑو گے نہیں ان کا طرز عمل آپ کو ان نیکیوں سے روک نہیں دیتا اور اس پر قائم رہتے ہو اللہ پاک ایک فرشتہ ہمیشہ تمہاری مدد کے لیے تمہارے ساتھ کھڑا رکھے گا اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی مطلب یہ کہ اللہ تمہارے ساتھ ہو گا اب کوئی تمہارے ساتھ کیا رد عمل رسپونس دیتا ہے نہیں کیوں فکر کرتے ہیں سو آپ نے دوسرے کے رسپونس کو نہیں دیکھنا میں نیکی کرتا ہوں اپنی نیکی بھی نہ دیکھو دوسرے کی برائی دیکھنی تو دور کی بات ہے آپ کو اپنی کی ہوئی نیکی بھی نظر نہیں آنی چاہیے یہ ہے احسان اور دوسرے کی برائی دیکھنا تو ویسے ہی برائی ہے مگر دوسرے کی برائی اگر آپ کو اچھائی سے روک دے تو کون ہارا ہار کون گئے آپ ہار گئے اس کی برائی جیت گئی آپ نیکی کر رہے تھے سلہ ریمی کر رہے تھے احسان کر رہے تھے بلائی کر رہے تھے دوسرے کے برے رد عمل نے آپ کو ان ساری نیکیوں سے محروم کر دیا آپ رییکٹیف ہو گئے ریونج فل ہو گئے نیکی چھوڑ دی احسان چھوڑ دیا آپ لوزر بن گئے لوزر ہو گئے دوسرے کا کردار آپ کے کردار کو متاثر کیوں کرے دوسرے کا برا طرز عمل آپ کے رویے پر اثر انداز اور انفلوینس کیوں ڈالے آپ دوسرے کی وجہ سے اپنی اچھائی کا خاتمہ کیوں کرے یہ احسان کا درجہ اور دو حدیثیں اور بڑی اہم اس موضوع پر سن لیں سلہ رحمی اور خونی رشتوں کو کاتنا دو کا جبیر بن متعم رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنة قاتعن یہ متفق علیہ حدیث بخاری مسلم کی جو شخص خونی رشتوں کو توڑنے والا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت میں نہیں داقل ہوگا جو خونی رشتوں کو توڑنے والا ہے وہ جنت